موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے نیوز رونڈ اپنے میں ہوں آپ کا محضبان جواد باکر ناظرین سپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت جو قمع اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں رانا سناؤلہ نے بتایا کہ یہ خب جولائی کو پارٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے لاہور جا رہا تھا کہ گرفتار کر کے مجھ پر منشیات کا جھوٹا کیس ڈال دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیس ہے جس کے مجھ سے کوئی انکوائری ہی نہیں کی گئی جبکہ تفتیشی افسر نہ مجھ سے ملا اور نہ ہی کوئی بات کی اگر حکومت کے پاس کوئی فوٹیج ہے تو ایوان میں پیش کریں رانا سناؤلہ نے کہا کہ اگر میں نے اپنے پورے سیاسی کریئر میں کسی منشاعت فروش کی سفارش کی ہو تو اللہ کی پاک کتاب ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کا کہر نازل ہو میمبر قومی اسمبلی نے بتایا کہ رانا کیا کیا کہ رانا سناؤلہ فیصلہ بات سے افغان باشندوں کے ہمراہ منشاعت کا نیٹورک چلا رہے تھے جو پوری دنیا میں منشاعت فروخت کرتے تھے جس میں چھ ماہ تک جیل میں بھی رہا ان کا کہنا تھا کوئی ایک دو یا دس افغان بشندے تو گرفتار ہوئے ہوں گے جن کا میرے ساتھ تعلق ہو رانا صاحب نے کہا انہیں میرے سامنے لاکر میرا ان کے ساتھ تعلق ثابت کیا جائے رہنما نون لیگ نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی اس معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنائیں یا پھر اس معاملے کی جوڈیشل انکواری کرائے جائے میں ہر کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اگر اس کیس میں انصاف نہ ہوا تو آج میرا ٹرائل ہو رہا ہے کل کسی اور کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں اس بارے میں سامنے آئی ہیں اس وقت ہمیں نے ٹیلی فان لائن پر جوائن کیا ہے میمبر قومی اسمبلی پٹی آئی کی طرف سے رمیش کمار صاحب نے رمیش کمار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمیش کمار صاحب پہلے بھی کچھ ابحام تھے اب انہوں نے پراپر طور پر ہاتھ میں قرآن اٹھایا رانا صاحب نے وہ اسمبلی پر آگے ہیں اب حکومت کیا کرے گی کیا کریں گے آپ اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں آج جو ہوا وہ غلط ہوا سیاست کے اندر آج ہی گنہگار ہے اور اس طریقے سے مذہبی کتابوں کو لے کے آنا مذہب کا نام لینا اچھی چیز نہیں ہے ماضی میں شہر یار آفریزی نے بات کی میں نے اس ٹیم پہ بھی کہا تھا یہ چیز غلط ہے آج رانا صاحب نے بات کی میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے ان کا یہ یعنی کہ رمیش صاحب جو شہر جار آفریزی نے قسمیں اٹھائیں تھی اللہ کو جان دینے کی وہ تباہم چیزیں وہ بھی غلط تھی اور یہ بھی غلط ہے میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں غلط ہیں اللہ کا نام سیاست کے اندر سارا دن لوگ جھوٹ بولتے ہیں سیاست جو عبادت ہے سیاست جو خدمت ہے یہاں پہ سمجھتا کون ہے کہ سیاست جو خدمت ہے سیاست اندر یہاں پہ اداکاری زیادہ چلتی ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کو غلط چیزوں کو جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں آپ اوزیشن میں آپ کو صحیح چیزوں کو کرنیز کرنا ہے دنیا کے اندر ہی سیاست نہیں تو اسی جگہ پہ آپ مذہبی کتابوں کا لے کے آنا اور قسم اٹھانا میں سمجھتا ہوں پہلی چیز یہ غلط رہی بات قانون کی رانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ میرے خلاف کوئی ثبوت ہے وہ پیش کریں یا کوئی انکوائری ہونی چاہیے میں ان چیزوں میں بلکل اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو چاہے وہ گورنمنٹ سے ہے چاہے وہ آپ اوزیشن کے ہے اس کے لیے جو ہے سیٹسکیشن ٹرانسپیرنسی بداؤٹ اینی انٹریفرنس انٹریفرنس انپلینس یہ بلکل اس کی جائز جمانڈ ہے ایسی اگر چیزیں ہیں تو بلکل ہونی چاہیے بفتی یہ گھمتا رہتا ہے گھڑی رکھتی نہیں ہے کبھی کس کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی کس کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا رمیش کمار صاحب انہوں نے دو چیزیں کہی ہیں انہوں نے دو چیزیں کہی ہیں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو اچھا زیادتی نہ ہو یہ تو ٹھیک ہو گا یہ تو آپ کا ایک ذاتی موقف ہو گیا دوسری جانب انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا کہا ہے کیا آپ یہ حکومت ان کا یہ مطالبہ مانے جاری ہے جوڈیشل انکوائری آپ بنائیں گے کوئی اس جانب جارہے ہیں آپ ím جی جی رمیش کمار صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک رمیش صاحب میری آواز سنتارے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کی دیمانڈ کی مطالبہ کیا ہے جی رمیش کمار صاحب میری آواز آپ سنتارے ہیں رمیش کمار صاحب سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا رومیش کبار صاحب یہ بتائیے گا کہ رانہ صاحب نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو جوڈیشل انکوائری کرائی جائے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں شاید کہ کوئی ٹیکنیکل کوئی سکنل ڈسٹورشن جو کوئی سکنل پرابلم کی وجہ سے یہ آ رہا ہے معاملہ آ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ جہاں پر رانہ صنع اللہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر جوڈیشل انکوائری کرائی جائے تو دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ پارلی کمانی کمیٹی بنائیں یا پھر معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے میں ہر کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اگر اس کیس میں انصاف نہ ہوا تو آج میرا ٹرائل ہو رہا ہے کل کسی اور کے خلاف بھی ہو سکتا ہے رانہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو ان لوگوں پر اللہ کا کہہ نازل ہو جنہوں نے مجھ پر کیس بنایا ہے ایک دفعہ سے پھر ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے جی رمیس صاحب بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں کیا آپ جوڈیشل انکوائری کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ داروں کو بھی اپنی انڈپیننسی شو کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی ایڈ صاحب کے نظام کے اندر جو ہے وہ انٹریفرنس فری محول دینا چاہیے اور اس کو ترو پریکٹس ثابت بھی کرنا چاہیے کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہمیں یونانی مسئلی ایک جانا ہے ایڈ صاحب کی طرف جو اب ساری حکومتیں ساری پارٹیاں جو بات کرتی ہیں تو ہمیں اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے سیٹیسپٹیشن ہونی چاہیے اور آج کل اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو میڈیا بھی آزاد ہے میڈیا پر وہ چیزیں آ جاتی ہیں یا کوئی کے اندر وہ چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کوئی کے ریمارس آ جاتے ہیں کہ بھئی نیب جو ہے وہ اس کی پرپارمنٹ صحیح نہیں ہے صحیح اسی وجہ سے ہم نیب آرڈیننٹس لے کے آئے ہیں جو ابھی ایک کنسنسس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کہ نیب دری فارم کیسے ہونا چاہیے صحیح اور اگر کوئی جذواتی تکاریر ہوتی ہے تو سینئر پولیٹیشن کو جو اس ماہول کو بہتر کرنے میں جن کا ایک رول اتیار ہوا ہے وہ اپنا رول اتیار کرے اور کم سے کم ماہول کو بگاڑنے نہیں دے کیونکہ اس وقت شوکانی یونٹی ہمارے لیے انٹرنل ایشیوز کے لیے اور ایکسٹرنل تھریٹس کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے چاہے فیٹی اے کو چاہے ایران باد رو اگر اندر سے ہم مضبوط ہوں گے تو اس کا فائدہ پاکتا ہے اچھا تھوڑی سی بات روائیوں کے بھی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی بھی رمیش صاحب وابستگی تو رہی ہے نونلی کے جانب سے اب نونلی کہہ رہی ہے کہ یہ جو سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے اکروس دی بارڈ جو اکاؤنٹی بیلیٹی کا پروسس ہے وہ نہیں جا رہا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کس حد تک یہ وہ حق بجانب ہے اس بات کے کہنے میں اکساب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پولیٹیکلی ٹارگیٹ گیا جا رہا ہے ایسے ہوتا نہیں ہے مگر یہ بھی وطیرہ بنا ہوا ہے اور ایسے ہوتا بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو اب کیا ہو رہا ہے رمیش صاحب اب کیا ہو رہا ہے اس پہ میں تھوڑی سی آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا نیب ہو ایف آئی اے ہو کوٹ ہو کسی ادارے کو پر کوئی انفلینس یا کوئی انٹریفرنس نہیں ہے ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے ہمارے اوپر اگزام اس ورے سے لگتا ہے کہ ہمارے کچھ منسٹر جو بات کرتے ہیں جس کی ورے سے یہ ایک پرسپشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی انفلینس ہے یا ہمیں کوئی پتا ہے مگر میں اس کو ہنڈرڈ پرسن ریڈ کرتا ہوں کہ کوئی انٹریفرنس کوئی انفلینس نہیں ہو سکتا چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو سکتا لہذا اداروں کو اپنی اچھا روی صاحب اس کی کیا وجہ ہے چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو سکتا یعنی کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں آپ کی صرف میں کوئی لوگ ایسے ہیں اس کی ضرورت ہی کیا میں آپ کو چانے کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ چاہنے کی کہ آپ بھی نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی میں نے آپ کو کہا کہ ایسا ہم یہ ماحول ہے اگر ہم چاہیں بھی صحیح صحیح تو بھی ادارہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہے جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کے اندر کوئی ادارہ اپنے آپ کے اوپر پسٹن ڈالے کے لیے کریڈبلڈی کے ساتھ کو نقصان کنیان کے لیے کسی بھی گورنمنٹ کے کسی غلط اقدام کو مانے گا لہذا ہم اپنی صرف زبانوں کو اوپر کنٹرول رکھیں اداروں کو اپنی طور پر کام کرنے دیں اور یہ ایک وطیرہ ختم کریں کہ جب بھی کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی صحیح جب کوئی الیکشن میں ہارتا ہے تو کہتے ہیں کھلائی مقلوب نے آرائیا یہ چیزیں آپ ختم کریں اب اداروں کو ہم نے ہی بنایا نیب کو ہم نے بنایا الیکشن کمیشن کو ہم نے بنایا انہیں اداروں کے پر جب ہم کوششن مارک کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کوششن مارک ہو جاتی ہے کہ اگر انداروں کی سیلیکشن ہم اچھی نہیں کر سکتے تو ان کو کیا جلائیں گے ایسی بات کرنے سے اپنے آپ کی جو ہے ایک کمپیٹنسی کے اوپر جو ہے وہ کوششن مارک آ جاتا ہے اچھا رمیش کمار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جو حکومت اور اپوزیشن ہے یہ رویہ جو آپ کا بدلہ ہے کیا وجہ یہ برف فگل گئی ہے یک دم بھی برف فگل گئی ہے کیونکہ خوادہ آسف صاحب تو کہتے تھے ہم کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے اب تک ان کے رویہ نہیں بدلیں گے اور رویہ کیا تھے وہ جو کہتے تھے کہ چوڑ ڈاکو اشترا کی زبان استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اکانٹو بیلیٹی کا عمل ہے وہ جانی رہے گا یہ ریسی پروکل ریسپیکٹ کے اندر کچھ بہتری آئی ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وقت آئے گا جو گورنمنٹ اور آپوزیشن کو نزدیک لے کے آئے گا آج وقت آ گیا ہے لوگ ہر ایمینے سے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے جب حلقے میں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی آپ کی لڑائی میں ہمارا کیا سوٹ تو انہوں ساری پولیٹیکل پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ ہماری آپ کے اس بیعث مباعث کی وجہ سے لوگ جمہوریت سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں دیر آئے درست پائے جو بھی دیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی ریسپانسیبیلٹی شو کی ہے گورنمنٹ اور آپوزیشن دونوں اب مل کے آگے چلنے کے لیے تیار ہیں میں سمجھتا ہوں آگے بھی اگر ایسے لوگ اچھا ربیش صاحب آخری بات آپ کا موقف لینے چاہتے ہیں اچھا بلکل شارٹ کر سا آپ سے موقف لینے چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا شارٹس ہے اب کیا دیکھتے ہیں کہ جو مشترکہ کابشی ہیں کیا اس سے قانون سازی ممکن ہو پائے گی میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہمارا جو ہوتا تھا اجلاس جتنے دن ہوتے تھے ٹارگیٹ ہوتا تھا اسے پہلے ہم ماحول کی وجہ سے ختم کر دیتے تھے آج پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جمعہ کا اجلاس ختم ہونے والا تھا مگر اچھے ماحول کی وجہ سے یہ ڈیٹ بڑھ رہی ہے تو یہ آپ کو آگے ثابت کرے گا کہ حالات نے سب کو نزدی کر دیا ہے پہ آگے چل کے ملکی ملکے خدمت کریں بہت شکریہ ہمیش کمار جو کہ ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کی جانب سے ہماری ساتھ ٹیل فن لائن پر موجود ہے ناظرین جہاں پر بریک پر جانا بریک سے لوڈ کر آئیں گے تو مزید بات کریں گے ٹیک اپ ریک ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات چال رہی تھی جو سیاسی گرمہ گرمی کی جہاں پر موسم تو تھنڈا ہے اوورال مگر جہاں پر آج رانہ سناؤلہ اور مراد سعید میں کافی گرمہ گرمی نظر آئی جہاں پر رانہ سناؤلہ صاحب قرآن پاک لے آئے اسمبلی فلور پر اور وہاں پر قسم بھی اٹھائی ہے کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کا کہہ نازل ہو اور جو اگر میرے خلاف اگر جھوٹے مقدمات وہ منشیات وہ کیس وہ سارا کچھ بن گیا ہے جو میرے رابطیں بتائے جا رہے ہیں وہ رابطیں بھی ثابت کیے جائیں انہوں نے جیوڈیشل انکواری کے بھی آپشن دے دیا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے عبداللہ غل صاحب جو کہ تذیعہ کار ہے عبداللہ غل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عبداللہ غل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو سیاسی گرمہ گرمی نظر آ رہی ہے یہ ٹھنے گی تو قانون سازی ہوگی یا کہ قانون سازی کا جو عمل ہے وہ اب چل نکلا ہے آگے کی طرف دیکھیں قانون سازی کا عمل چل پڑا ہے یا نہیں چل پڑا لیکن لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا ماضی کی حکومت ہوں سارے ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں اور وہ راستہ ہے جس کے اندر عوام کی خلاوہ بہبود کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بنیاد اس کی ہے اور یہ بڑا واضح ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر اپوزیشن کو جب یہ بلک کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو اس کے اوپر اپوزیشن نے کچھ لے اور کچھ لے کی بنیاد کی اور اس پہ نیب قوانین کے حوالے سے اس میں ترانیم اور دیگر معاملات کے اوپر دیش کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کچھ مریم صاحبہ کے حوالے سے کچھ زرداری صاحب کے حوالے سے اور کچھ جو ہے وہ جو جیلوں میں اور دیگر جو زیر آتاب لوگ ہیں وہ اس کے حوالے سے جو ہے معاملات کیے گئے اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں بولا تھا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ این آر او نہیں ہوا تو وہ آکے میرے سے رابطہ کر لے میں اس کی تسلی اور تشفی کر آ دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ این آر او تو ہوا ہے اب اس کے این آر او کا رنگ کوئی بھی دے دیں نام کوئی بھی دے دیں اس کے اندر آپ کوئی بھی معاملات کر لیں لیکن اصولاً بات یہ ہے کہ جس تیزی سے یہ اس گل کے اوپر معاملات ہوئے ہیں کاش کے اسی طریقے سے کشمیر پہ قانون سازی بھی ہو جاتی اور کشمیر کے بھی کوئی سیسلہ آ جاتا کیونکہ یہ تو ہمارے ملکی نہیں بلکہ ہماری آر اندہ آنے والی نصفوں کے مفاد میں ہے اچھا آپ کہتے ہیں اچھا عبداللہ گل صاحب اس ایشو کی طرف بھی آتے ہیں کشید کی طرف بھی آتے ہیں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہ کہاں پر کون سی اپوزیشن ہے بیک دور سے کیا کچھ لے گئی ہے فائدہ کس کو ہوا ہے آخر کا یہ اسی کا نتیجہ ہے یا جو اب قانون سازی کا عمل چل پڑا دیکھیں فائدہ جو ہے وہ وقتی طور پر حکومت کو ضرور ہوگا لیکن یہ یاد رکھی ہے کہ اس کے جو دور رس نتائج نکلیں گے اس سے عوام کے اندر جو ایک حکومت کا غوال کا گراف ہے وہ بہت بری طریقے سے جو ہے وہ نیچے جائے گا کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی اپنی یہ ایک بات کیس جاری ہے اور جو کے دھڑے ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں یا جو ووٹر ہیں وہ آلریڈی اس بات کے اوپر بہت زیادہ افسردہ ہیں کیونکہ یہ وزیر آزم صاحب نے قوم سے وعدے کیے تھے اور بات یہ ہے کہ یہ منڈیٹ ملا تھا اس منڈیٹ کی بنیاد کے اوپر اس ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر قوم نے ان کو ووٹ دیئے تھے اب اگر وہ امریٹا کا معاملہ ہو جہاں انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور پیسے آئیں گے دیگر معاملات ہوں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ با رہا اپنے جلسے جلوسوں میں بھی اس بات کا اشارہ نہیں بلکہ بڑے وازہ اور برملہ تو کلفاز میں انہوں نے بلا لیکن اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک صرف بات کی حیثیت جو ہے وہ اسکیار کرتی جا رہی ہیں اور ہاتھ اس ہاتھ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ پنجاب میں نون لیگ تا ایک اوبرتاوہ کردار دیکھیں گے یہ بھی وقت آپ کو بتا دے گا کیونکہ یہ بھی اسی ڈیل کا حصہ ہے نون لیگ میں پنجاب میں پنجاب میں آپ بات کر رہے ہیں کس صورت میں ان کا اوبرتا کردار دیکھیں گے وہ کیا یہاں سے ٹف ٹائم دیں گے یا کہ کوئی بڑی پوزیشن سنبھالیں گے دیکھیں اوبرتاوہ کردار اوبرتے سورج کی مانند ہوتا ہے اور اوبرتاوہ سورج جو ہوتا ہے وہ دنیا کو نظر آتا ہے صحیح اس کو چند چیزوں کو آپ پردہ راز میں ہی رہنے دیجئے نہیں جی اب آئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ اندرون کی تو خبریں دے رہے ہیں نا پہلے بھی جی میں نے جو تشارہ آپ کو دینا تھا وہ تو دے دیا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب نے چھے ماہ کا قائم بتایا تھا جب مولانا فضل رحمان کے دھرنے کا وہ معاملات چل رہے تھے اور پھر مولانا فضل رحمان نے بھی مارچ تک کی باتیں کہیں تھیں اور اس کی تردید نہیں آئی تھی مولانا فضل رحمان نے جو بھئی کہا تھا اس کی کہیں تردید نہیں آئی تھی شیخ رشیر صاحب نے بھی باتیں کی تھی انہوں نے بھی مارچ کا اشارہ دیا ہاں جو اس کا اشارہ دیا تھا اب یہ معاملات اس کی طرف جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک جمہوری جو طریقے ہوتے ہیں پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ امن ہو سلامتی ہو خوشحالی ہو اور انصاف ہو اگر انصاف بڑوں کے لیے فرق اور چھوٹوں کے لیے فرق ہے اگر مضبوط کے لیے فرق ہے اور کمزور کے لیے فرق ہے تو ایسے ملک میں کبھی امن اور خوشحالی نہیں ممکن ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اچھا عبداللہ بن صاحب تھوڑا سا ادھر روشنی ڈالیے گا یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے ایک دوسرے کی باتوں کو آن کر رہے ہیں نیاب آرڈیننس کے متعلق بھی جہاں پر افہام و تفہیم ہے جیسے ایسے لگتا ہے کہ ڈیڈ لاگ ختم ہو گئے ہیں اب معاولات تھوڑے سے آگے بھڑ رہی ہیں تو اس صورت میں جہاں پر اوپرتے سورج کی آپ نے بات کی یہ اسی ڈیل کے تناظر میں ہے جو بیکٹ سے ہو چکی ہے یعنی کہ یہ کچھ چیزیں لے کے جا چکے ہیں اگر یہ اسی کے نتیجے میں ہیں تو پھر مولانا صاحب تو خالی ہاتھ گئے مولانا سے آپ تو صرف اشارہ دے گے کیونکہ شباز شریف صاحب تو ہاتھ میں آپ کو نہیں لگتا کہ سی وی لیے پھرتے تھے کہ صرف اتنی دیر ان کو دی ہے ہمیں دو ماہ دے دیں چھ ماہ دے دیں سب کچھ بدل دیں گے جی بالکل مولانا کو فیلحال جو ہے اس چیز کے اوپر بہت میرے خال میں ان کے لیے مشکلات ہیں دیل تو یقیناً ہوئی ہے اور یہ اسی نتیجے کے اندر ہوئی ہے اس کے پہلے بھی جو مولانا کے ساتھ دیل ہوئی تھی وہ تو کیونکہ مولانا فضل الرحمان تھا یہ تھا کہ وہ اگر ڈی چاک کے اوپر چلیں گے تو ظاہر ہے ڈی چاک پہ آئیں گے اتنا بڑا ایک لشکر ان کے ساتھ تھا موجود تو ظاہر ہے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ان کی حکومت کے لیے اس لیے مولانا کو تو وہاں اس تائم پہ روکا گیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ گیرینٹرز کون تھے جو لوگ گیرینٹرز تھے اب اس کو اس کا جواب دینا پڑے تھا کیونکہ مولانا دوبارہ آ سکتے ہیں اور میرے خال میں وہ تیاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ معاملات ہیں موجودہ اوپوزیشن کا اوپوزیشن کیونکہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس طریقے سے ایک ایک کر کے جس طریقے سے ان کو توڑا گیا اور جس طریقے سے ان کو جیلوں میں بھیجا گیا چاہے وہ کوئی بھی اوپوزیشن میمبر ہو اس لیے یہ جو چمکھی لڑائی لڑنے کے بجائے انہوں نے اتحاد کا سیسلا کیا جو کہ بہ ظاہران اوپر سے آپ کو اتحاد نہیں نظر آتا لیکن اندر جو کھاتے ہیں وہاں آپس میں ایک ریزنیبل اندرسٹیننگ موجود ہے جس کا آپ اثرات دیکھ رہے ہیں آپ جو ملک کو اندرونی طور پر جو مشکلات ہیں وہ بیرونی طور پر بھی موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ بیرونی خطرات جو بظاہران اچھا عبداللہ دل صاحب اس جانب آنا میں نے بیرونی خطرات کی طرف بھی آپ سے اس پر ایک موقف لیں گے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو متحدہ اوپوزیشن کو اب متحدہ کے لفظ کا ان پر اطلاق ہوتا ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپنی طرح سے جو جو ان کو حصہ مل گیا آپ کے مطابق ان کو حصہ مل گیا اب بس اس کے مطابق وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اب حکومت کے ساتھ بیٹک بھی ہو رہی ہے اب معاملات بھی تیپ آ رہے ہیں جی بالکل دیکھیں میں آپ کو ایک آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو دفعہ نشست ہوئی فاج پاکستان کے تربراہ کے ساتھ اور خود وزرائے وزیر آزم کے ساتھ اور اسی طریقے سے جو مختلف وزیر تھے ان سے ملقاتیں ہوئیں ہماری تاجر برادری کی اور تاجر برادری کی جو تحفظات تھے نیت کے حوالے سے ان کو عمل میں نہیں لایا گیا یعنی کہ ان کی باتوں کو سنا تو ضرور گیا ان سے وعد وعید بھی کیے گئے لیکن اس کا کوئی عملی آپ کو اقدام سامنے نہیں نظر آیا اس کا مطلب ہے کہ عوام کی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے جو کچھ حیثیت ہے وہ اسیمبلی کے اندر ہے اور اسیمبلی میں جب آپ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں تو پھر آپ کو تمام آپ کو اس کے سمرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں اب جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں ہوا ہے یہ یقیناً اس ٹائم پہ اپوزیشن نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے تمام جماعتوں نے اپنا حصہ لیا ہے اور آئندہ بھی لیں گی وہ کیونکہ یہ ترضی کا ہی یہی رہ گیا ان کا کہ سٹک اینڈ کی گیم میں ہمیشہ سٹکس جو ہیں وہ قوم کو پڑتی ہیں اور کیرک جو ہے وہ حکمران کھاتے ہیں اور جو حکمران وہ بھی ہوتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو مختلف کمیتیاں ملیں گی کمیتیوں کے اندر ان کے معاملات ہوں گے پھر ان کو فنڈ ریلیز ہوں گے جہاں وہ فنڈ سے ترقیاتی کام جو ہے وہ کروا سکیں گے اپنے اپنے حلقوں میں اور پھر جو حکومتی اہلکار ہیں یعنی کہ جو سٹیکس کی مشینری ہے اس کو یہ احکامات جو ہیں وہ آلرڈی جاری ہو چکے ہیں یعنی کہ ابن عبود صاحب ایک چیز وہ پھر کلیئر ہوگی نا جس طرح آپ بتا رہے ہیں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے یہ جو پٹی آئی کی حکومت ہے جو یہ عوام میں نہرہ لگا کے لے کے آئی تھی وہ کرپشن کے خلاف ہم یہ کاروائی کریں گے ہم اس طرح کریں گے ایک تو وہ عمل رکتا نظر آ رہا ہے امران خان صاحب کا اعتصابی عمل اکانٹیبیلٹی کی جس پہ بات کرتے تھے دوسری یہ بات ہے کہ تحریک انصاف وہی زشتہ حکومتوں کے ڈگر پر چل نکلی ہے تیسی بات یہ ہے کہ اب جو معاملات ہیں وہ سمودھ طریقے سے چل پڑیں گے لے دے کی سیاست ہو گئی اپنے مفادات کو ترجیح دے دی گئی جی ہاں لیکن ساتھ ساتھ عوام کے اندر قدر و منزلت کھو بیٹھیں گے اور یہ ماضی کی حکمران جو تھے وہ اس لیے چل جائے کرتے تھے اس پالیسی کے اوپر کیونکہ وہ تبدیلی کا نعرہ نہیں لے کے آئے تھے اور جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں یہ عوام کے اندر جب قدر و منزلت کھویں گے تو پھر یہ معاملات چلیں گی نہیں لیکن جیسے آپ نے فرمایا لیکن اپوزیشن ہے یا حکومت ہے اور وہ کیسے چلے گی تو یہاں معاشی جو ہے وہ عدم اس تحقام ہم دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم جو خطے کی صورتحال ہے اس کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہمارے سیکیورٹی ایشیوز ہیں وہ ان کو آپ کوئی اس کے اوپر کوئی غور نہیں کر رہا کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پشمیر کا جو کہ دولخت ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ابھی تو سردیاں ہیں لیکن جیسے ہی گرمیاں شروع ہوں گی یا موسم بہتر ہوگا وہاں ایک تسلے عام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کوئی ایک مضبوط اقدام جو ہے وہ کرنا پڑے گا ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر حکومت اسی طریقے سے چلے گی تو پھر نئے اتحاد قائم ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھا نئے اتحاد ہو سکتے ہیں حکومت اور اپنزشن میں یہ جو مفاہمت کا عمل ہے یہ آپ کے مطابق خوش آئند ہے یا کہ معنی خیز ہے معنی خیز ہے بالکل معنی خیز ہے اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آئندہ وقتوں میں حکومت کے اندر کچھ ایسے دھڑے بن سکتے ہیں جو فارورڈ بلوک کہلاتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن سے گھٹ جوڑ کر کے ایک اور حکومت سے لیائیں اور وہ کوئی بھی اس کو اتحاد کا نام دے دیا جائے اور کسی بھی انداز میں اور وہ کسی صوبے سے شروع ہو کے جس کا میں نے آپ کو پہلے اشارہ دیا اور وہ کسی صوبے سے اچھا چلیں تھوڑا سا اگلے سٹوری کی جانے بھڑتے ہیں عبداللہ گل صاحب جہاں پر امریکہ اور ایران کی ٹینشن جاری ہے مشرق کے وسطہ میں جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے بیان بازی تو ہو رہی ہے ایک دوسرے کی جانب سے کہ آپ کو لطارنے کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے لطارنے کوشش کر رہے ہیں خیر یہ تو چیزیں ہیں اب یہ بھڑتی ہوئی کشیدگی میں آخر کار پاکستان کیا کرے پاکستان نے جو اپنے صفارتی تعلقات ہیں وہ تو تیز کر دی ہیں جیسے وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصوبوں سے رابطے تو کرنے شروع کر دی ہیں مگر اب پاکستان کو کرنا کیا ہوگا دیکھیں پاکستان کو جو کرنا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ایسی پوزیشن لینے پڑے گی جو کہ نیوٹرل تو ہو لیکن شاتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے بورڈر کے اوپر کسی قسم کی ٹینشن جو ہے وہ نہ قبول کرے افیشلی سیٹمنٹ آگئی ہے عبداللہ صاحب افیشلی سیٹمنٹ آگئی ہے ہم نے نیوٹرل پوزیشن تو لے لی ہے مگر اب آگے نہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی ایک ایسی نیوٹرل پوزیشن جو ایکچولی آپ کو ایران کو سپورٹ کرنا پڑے گا میں یہ بہت کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اٹھا کے لے کے آئیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے بورڈر کو کمزور کریں گے جس کے لیے بہتن ربط جو ہے وہ وہاں بیٹھا وہ ہے اور جو ان کے عظائم ہیں وہ بڑے واضح ہیں انہوں نے کہیں کوئی جھول نہیں دیا انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم عزاد کشمیر پہ حملہ کر کے اس کو اپنا حصہ بنائیں گے یہ انہوں نے نقشے میں بھی شامل کر دیا جس میں کوئی ابحام نہیں ہے وہ کہ انشاءاللہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ بات انہوں نے کہی ہے اس لیے افواز پاکستان کو ایک جزہ سے شفٹ کر کے دوسری جزہ پہ جانا ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل مطلب ہوگا دوسری بات میں یہ کہوں گا اپنے افواز کے سپس ہلار کی یہاں تعریف کروں گا کہ جنرل باگواز نے دو ٹیلی فون کالز آئے ایک ڈیفنس منسٹر مارک کا آیا اور دوسرا ان کو مائک پومپیو کا کن آیا لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا اور اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا اور ماضی کے اندر ہمیں یاد ہے کہ ایک ہمارے بہادر کمانڈو تھے جنہوں نے پہلی ہی فون کال کے اوپر جو ہے سرندر کر دیا تھا اور اڈے بھی دے دیئے تھے اور وہ کے بعد جو پاکستان ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو جلسہ بیٹھا جس کا ابھی تک جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی اس کا میرے خیال میں کسی نے آج تر اس کی تعریف نہیں کی اس لیے جنرل کمر جعوید واجوا صاحب نے یہ دونوں فون کالز کو ریجیکٹ کیا اور ایران کے اوپر اگر آج کوئی ریٹیلیشن نہیں ہو رہی تو اس کے اندر بہت بڑی وجہ پاکستان کا کردار ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی شدائی حدود پاکستان نے اپنی جو جغرافیائی حدود اور پاکستان نے اپنی جو سمندری حدود ہیں وہ دینے سے انکار کیا اچھا عبداللہ صاحب خات کے خات اچھا عبداللہ صاحب کیسے اس تمام صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو جو امت مسلمہ ہے یعنی کہ مسلم امہ ہے اسے کیسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے یعنی یخجہ کیا جائے یعنی متحد کیا جا سکے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مفادات ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ اپنے اپنے مفادات ہیں ذاتی مفادات ہیں نہیں مفادات سے بڑھ کر میرے خال میں امریکہ اور دیگر ممالک کی غلامی ہے کیونکہ جب مسلم دنیا نے یہ فیصلہ عبداللہ صاحب میں ادھر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں پہلے ہم غلامی کرتے رہے ہیں اگر پاکستان کے دیکھا جائے تو اس کے بعد جو حکمران مل گئے ہیں کیا وہ غلام مل گئے ہیں پھر تو یہ بات سامنے آتی ہے غلام تو ہمیشہ میں نے تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ غلاموں کی نہ جمہوریت اچھی نہ عملیت اچھی مسئلہ تو یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فورن پالسی کب بنائیں گے کیا آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ خدا نہ کہتا کسی عرب دنیا کا ڈرنیل اس طرح سے حملے میں ہوتا تو کیا آج اس کو اس کے لیے ہمارا ایک بھی ہماری طرف سے کوئی سرکاری سرکا کے اوپر کوئی رتح عمل نہ ہوتا تو پھر وہ آج یہاں کیوں نہیں آیا تو یہ اس کا مطلب ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالسی جو ہے بڑی آگاہ ہے اچھا چلے یہ آپ ملیشیا ملیشیا کا دورہ پھر کیوں جو ہے ختم کیا گیا کیا یہ ہماری آگاہ پالسی کی اچھا یہ جو ابھی رابطے ہو رہے ہیں عبداللہ گل صاحب یہ جو ابھی رابطے ہو رہے ہیں پھر آپ کو ان کا جو وزیر خارجہ اور جو باجوہ صاحب کبھی وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو آپ دوسرے ممالک کی عسکری قیادت ہے ان سے کریں یہ کس حد تک کارگر ثابت ہوں گے اس ٹینشن کو کامل کرنے کے لئے دیکھیں جو فاجہ پاکستان تر صرف دار ہے وہ بہت مضبوط ہے اور اس کا آپ کا سمجھ آ گیا کہ دونوں جو مائک پومپیو اور دیفنس منسٹر مارک کا فون آیا وہ کس کو آیا کیا پرویس خٹک صاحب کو آیا یا شاہ محمود کو آیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کس کو اہمیت دی جاتی اور کیوں دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ فاجہ پاکستان کے سربراہ ہیں بلکہ ایسے منظم ادارے کے سربراہ ہیں جو اپنی پالسی ایک منٹ منٹ تبدیل نہیں کرتا اور وہ کوئی جھوٹے واقع تبدیل نہیں کرتا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے اور یہ چیز ممکن نہیں ہے وہ سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوتے جو کہہ دیتے ہیں کہ موہ پہ حامی بھر لیتے ہیں بعد میں جو ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اس لیے جو صورتحال اس ٹائم پہ آپ نے وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اتنے جفاق سے توبہ آئے اس زود پشمہ کا پشمہ ہونا اب جب ایران اور اس کے درمیان میں جو بنیادی معاملات ہیں وہ تو تیہ ہو چکے ہیں تو اب ہمارے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ آنیاں جانیاں آپ دیکھنے والی بات عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہمارسہ ٹیل فون لائن پر موجود تھے عبداللہ گل صاحب جو کہ اپنی قیمتی رائے سے اگا کر رہے تھے اس کے ساتھ بریک کا وقت ہے یہاں پر بریک سے جب لاؤڈ کر کہ تو مزید بات کریں کہ امریکہ ایران ٹینشن کے حوالے سے آخر اسے کیسے کھم کیا جا سکتا ہے ٹیک اپ بریک ویلکم بیک ناظرین ایران اور امریکہ کے درمیان بھرتی ہوئے قشید کی جہاں پر پاکستان بلکل غیر جانبدار جو ہے سٹیٹمنٹ لے لی ہے جہاں پر وہ کھڑا ہو گیا جہاں پر واضح طور پر افیشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم کسے بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گے نہ ہی اپنی جو سرزمین ہے وہ کسی کو استعمال کرنے دیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب کرنل صاحب آپ کو کچھ شامدید کہتے ہیں کرنل صاحب دو چیزیں ہیں میں جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی رابطے ہو رہے ہیں اپنے ہم منصبوں سے دوسرے ممالک کے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو رابطے ہو رہے ہیں یہ کتنے کارگر ہوں گے اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں اس ٹینشن کے دوران دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطے کرنے میں ہر اچھ تو کوئی نہیں ہے پاکستان کا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں بھی اسلامی ممالک ہے بہرحال تعلقات اچھے ہیں آپ ایران کی بات کریں آپ سعودیرب کی بات کریں آپ نے پچھلے کئی سالوں سے بڑا بیلس چلنے کی کوشش کی ہے یونیٹین ایرام ایمریش کے ساتھ بھی بہرین کے ساتھ قویت کے ساتھ قطر کی بات آپ کر لیں اور ہاں حراب کے ساتھ سو فرق کیونکہ بھی سیچویشن بڑی انریڈبل چاری اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا آپ قوم کے ساتھ بہرحال تعلقات اچھے ہیں آپ ضرور باتشید کر سکتے ہیں اسی طرح امریکہ کے ساتھ دیکھیں کہ جو پچھلے میں سمجھتا ہوں آلماس کوئی ایک دائی سے زیادہ جو ایک تینس سیچویشن تھی امریکہ کے ساتھ وہ تھوڑا ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیا سے کوئی تھوڑا بہت بہتری کے طرف ایک لیا سے امریکہ کے ساتھ سائی بہت دیکھنے کے بات یہ ہے کہ آپ کس حد تک پاکستان اس کے اندر اپنا رول پلے کر سکتا ہے آلماس کے ساتھ تک سننے کو تیار ہے اور ان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس کو کس طریقے سے آپ کو ایک لیا سے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ میٹھ بھی کریں بات اٹھ تا سیم ٹائم کہ کسی طریقے سے کوئی جنگ کی طرف ایک لیا سے نہ جائے جائے اگر اگر میٹلیس کی بات کریں پروکسیز تو چل رہی ہیں آپ سریا کو لے لیں لیبیا کو لے لیں ایران کو لے لیں یا من کو لے لیجے اور بالکل اسی طرح کی سیچویشن نظر آتی ہے اور پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ چند سالوں سے ایران نے جتنا ان کے جنرل کاسم سلمانی تھے ان کے وجہ سے جتنا اپنے آپ کو اوور سٹیچ کیا ایکسٹینڈ کیا اور مضبوطی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ کیا کہ ایران کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسی صورت میں اس ریجن کے اندر کوئی نظر انداز کر دیا مطلب علیہات اچھا کرنل صاحب تھوڑا صاحب میں ایک اور چیز کے آپ میں موقف لینا چاہتا ہوں جیسا ہی یہ واقعہ ہوتا ہے امریکہ اور ایران کی جنرل کاسم سلمانی والا واقعہ ہوتا ہے اس کے فوری بعد جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں مارک ایسبر اور جو ان کے خارجہ کے امور کے دیکھ رہے ہیں وائک پومپیو ان کا فوری طور پر کال آ جاتی ہے جنرل باجوہ صاحب کو تو اس کے بعد پاکستان کی افیشن سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم جو اپنی سرزمین ہے وہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی کے خلاف تو کیا کوئی اڈے انڈے ان کی بات چل رہی ہوگی کوئی زمین دیں کچھ اٹیک کے لیے کچھ یہ نہیں کہ ایران کی گیرہ تنگ کرنے کے لیے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بھی ایکشن یہ امریکہ نے کیا ہے تو یہ نہیں ہے کہہ سکتے کہ ایکشن کرتے ہیں اور اسی دران پر وہ سوچتے ہیں جو امریکن ایڈیو سیشن کی بات کریں امریکن ایڈیو سیشن ٹھے ڈپارٹمنٹ لے لی جئے یاد کرتے ایک لیازم کا پیٹرگان لے لیں بلکل ایک کوارٹیزیشن کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں اور پھر آگے وہ فارورڈ یا مو فارورڈ یا فارورڈ کلپلیشن کو بدے نظر رکھتے ہوئے کس کس سے رابطہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا وہ بلکل اسی انگل سے آپ دیکھا جائے تو انہوں نے اگر پاکستان سے رابطہ کیا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو حکومت ہے اور اس سے بھی زیادہ جو آپ کی آرمی اور پھر آپ کی عوام ہیں پچھلے اٹھارہ سالوں سے جو آپ نے ایک لڑائی لڑی ہے اور اس کے اندر اللہ کے فضل سے آپ نے فتح حاصل کیا آپ ٹاکنگ آف وار نہیں جانتا ملٹری لیڈرشپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کس قدر مشکلات سے اگر آپ کہتے ہیں ست سر ازاد ہماری جانے ضائع ہوگی جس میں سے پچیس پرسنٹ ہوئے جو کہ ملٹری آفزز جیسیز اور جوان انقدر ہماری جانر سے ایک لیا سے آتے ہیں تو یوں اندرسینڈ کہ آپ اسی صورت کے اندر جب آپ ایک پیس پرسپیرٹی پر چل رہے ہیں ایک اس انگل پر جانا چاہے جہاں بھول کو ان ساری چیزوں سلیدہ کر کے لے کے چلیں تو اس کے اندر تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں آپ کی ملٹری اسٹابلشمنٹ آپ کی گورنمنٹ اور پھر آپ کے عوام برکل ایک پیج کی اوپر شیئی بہت شکریہ کرنا لہزت محمود صاحب ہماری جو ملٹری ہے ہماری حکوم عوام ایک پیج پر ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرم کے وقت اپنے اقتطاق کو پہنچے اپنے مزبان جواد باکر قدیجی کا اجازت اللہ نے کے بعد